موسیقی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت رہتی ہے گفتگو رہتی ہے اور میری زوجہ جو ہے وہ سمجھتی نہیں ہے میں اس کو سمجھاتا رہتا ہوں سمجھاتا رہتا ہوں لیکن وہ سمجھتی نہیں ہے تو آپ بتائیے میں کیا کروں میں نے کہا یہی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں جو اس کو سمجھاتے ہو بندہ خدا خاتون کو عورت کو خدا نے سمجھنے کے لیے نہیں پیدا کیا وہ احساسات کا مجموعہ ہے احساسات اسے منطق نہ پڑھو فلسفی دلائل نہ دو اسے فیزکس کیمسٹری نہ سکھو اس کو جا کر اس کو تجارتی اصول نہ بتاؤ وہ آپ سے یہ مانگتی بھی نہیں ہے وہ صرف یہ مانگتی ہے کہ آپ محبت آمیز الفاظ آپ بھی احساسات اس کے سامنے رکھو اس کے احساسات کو سمجھو اس کے احساسات کے قدردان بس یہی مانگتی ہے آپ سے سستی جیز اور نہیں مانگتی کچھ وہ اور چیز مانگتی ہے آپ اور چیز کا ڈھیر لگا دیتے ہو وہ احساسات مانگتی ہے آپ دلیلوں کے ڈھیر لگا دیتے ہو اس کی بلہا سے دلیلیں آپ وہ اتنی بور ہوتی ہے تھکتی ہے سر اس کا درد کرنے لگتا ہے عورت کا جب مرد سمجھانا شروع کرتا ہے وہ فوراں اٹھتی ہے فریج کھولتی ہے گولی نکال کے گولی کھا لیتی ہے جواباں اگر وہ جذبات میں بھی ہو احساسات میں بھی ہو دو جملے احساساتی آپ عورت کے سامنے بیان کرو اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا اس کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی اس کا سارا جگڑا ختم ہو جائے گا اگر صرف یہی کہہ دو جو بھی اس نے پکایا ہے جیسا بھی پکایا ہے وہ خود اس کو بھی پتا ہے چونکہ اس سے بھی نہیں کھایا جا رہا لیکن آپ کہہ دو کہ بہت اچھا ہے بہترین ہے آپ دیکھو سارا غصہ زائل ہو گئی پہلے روز کہتی تھی مجھے ماں باپ کے گھر جانے دو جس دن سے آپ نے کھانے کی تعریف کی ہے کہتی ہے اب ضرورت نہیں ہے وہ در جانے کی ماں کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا چاہیے اس کو اس کو دلائل نہیں چاہیے کچھ چیزوں کو دلیلیں چاہیے کچھ کو احساسات چاہیے یہ آپ مردوں کے لیے کہا ہے خواتین کا درس نہیں ہے یہ خواتین احساساتی شخصیت اپنی کنٹرول کر کے اپنے اندر فکری تفکراتی شخصیت بھی بنائیں ان کا درس علا گیا آپ کا علا گیا یہ مردوں کو کہا ہے کہ خواتین کے ساتھ احساساتی رویہ اختیار کرو نہ کہ تفکری ان کو دلائل سے کانے نہ کرو ان کی مشکلات کو سمجھو ان کی اس کی نفسیات کو سمجھو آسان ہے زندگی خوشکوار زندگی گزارنا بہت آسان ہے یہ زندگی آپ نے خود عذاب بنای ہو یہ دلیلیں دے دے کے دلیلیں دینا چھوڑ دو خوشکوار زندگی شروع ہو جائے موسیقی موسیقی اشترین